ہیلو دوستو ٹوڈی اگزام کی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو ہم جنرل سائنس کی کچھ ایمپورٹن سوال سمجھیں گے جو کئی بار نٹی پی سی ریلوے ایس 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 ای گروپ ڈی بینک ریٹ اور سی جیل جیسے اگزام میں بار بار یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اگر دوستو آپ بھی ان میں سے کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک جرور دیکھیں اور سب ہی سوالوں کو جرور سمجھیں تو دوستو دیکھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال دیکھنے سے پہلا آپ سے ایک چھوٹا سا نوے دینے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر لیجئے تو دوستو دیکھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ہے گاڑیوں کے پیچھے کا درشے دیکھنے کے لیے کس درپن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں گاڑیوں کے پیچھے کا درشے دیکھنے کے لیے اتل درپن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں اس سوال کا کونسے صحیح جواب ہو جائے گا option b ہے جو اس سوال کا صحیح جواب ہے یعنی گاڑیوں کے پیچھے کا درشے دیکھنے کے لیے جو سیسے کا پریوگ کیا جاتا ہے اسے اتل درپن کہا جاتا ہے ایک ہزار سے ادھیک سکرانوں بنتے ہیں یعنی اس سوال کا کونسا سواب سہی ہے اپسن اے ہیں وہ سہی ہیں ایک ہزار سکرانوں ہیں جو پروش میں پرتی شیکنڈ بنتے ہیں تیسرا سوال ہے نیمن میں سے کونسا پردارت جو کیول بھارت دیش میں پایا جاتا ہے تو دوستوں ابرک ایک ماتر ایسا پردارت ہے جو کیول بھارت دیش میں ہی پایا جاتا ہے تو اس سوال کا کونسا سہی جواب ہے وہ ہے اپسن اے سوال ڈی ہے نیحب ایک ماطر ایسا پرداد ہے جو بھارت دیس میں ہی پائی جاتا ہے سوال نمبر4 مانو شریر میں ماسپیشیوں کی کل کتنی سنگیہ ہوتی ہے تو دوستو مانو شریر میں کل ماسپیشیوں کی سنگیہ ہیں وہ چھے سو گنشاریس ہوتی ہیں تو دوستو اس سوال کا کون سا سعی تھا وہ گا آپسن ڈی یعنی چھے سو گنشاریس ماسپیشی ہیں جو مانو شریر میں پائی جاتی ہیں سوال نمبر5 مانو شریر کی کس گرنٹی کو ماسٹر گرنٹی کہا جاتا ہے تو دوستو پینیل گرنٹی پیوس گرنٹی ہیں جس کو مانو شریر کی ماسٹر گرنٹی کہا جاتا ہے تو اس سوال کا کون سا صحیح جواب ہے وہ ہے پیوس گرنٹی کو ہے جو مانو شریر کی ماسٹر گرنٹی کہا جاتا ہے چھٹا سوال ہے کاربن کا سروادک سود روپ کون سا ہے تو دوستو کاربن کا سروادک سود روپ ہے وہ ہے ہیرہ تو دوستو اس سوال کا کونسا سی جواب ہے وہ ہے آپسن اے یعنی ہیرہ ہے جو کاربن کا سربتک سدھ روپ ہوتا ہے سوال نمبر سات بیری بیری روگ کس ویٹامین کی کمی کے کارن ہوتا ہے تو دوستو بیری بیری روگ ہے وہ ویٹامین بی ایک کے کارن ہوتا ہے یعنی اس سوال کا کونسا سواب سی ہے وہ ہے آپسن بی یعنی ویٹامین بی ون ہے جو بیری بیری روگ کا مکہ کارن مانا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ مانف شریر میں امینو عمل کتنے پرکار کا پایا جاتا ہے تو دوستو مانف شریر میں امینو عمل ہے وہ 22 پرکار کا پایا جاتا ہے تو دوستو اس سوال کا کون سا صحیح دواب ہے وہ ہے آپسن اے 22 امینو عمل ہے جو مانف شریر میں پایا جاتا ہے کتنے پرکار کا 22 پرکار کا سوال نمبر نو جل میں گولنسیل ویٹامین کون سا ہے تو دوستو جل میں گولنسل ویٹامین ہے وہ ہے ویٹامین اے اور ویٹامین بی یعنی اس سوال کا صحیح جواب ہے اپسن اے اور اپسن بی دونوں سہی ہیں یعنی ویٹامین اے اور ویٹامین بی ہیں دونوں جل میں گولنسل ویٹامین ہیں جبکہ ویٹامین سی اور ویٹامین ڈی ہیں وہ واسپ میں گولنسل ویٹامین ہیں سوال نمبر دس لوہے میں لگنے والی جنگ کا راستانیک نام کیا ہے تو دوستو لوہے میں لگنے والی جنگ ہے اس کا راستانک نام ہے وہ ہے فیرک آکسائیڈ تو اس سوال کا کون سا سای جواب ہے وہ ہے اپسن اے فیرک آکسائیڈ ہے جو لوو میں لگنے والی جنگ کا راستانک نام ہے سوال نمبر اگیارہ پرطم پرکنیلی شیسو لویس کا جنم 15 جولئی 1998 میں کس دیش میں ہوا تھا تو دوستو پرطم پرکنیلی لویس کا جنم 15 جولئی 1998 کو انگلینڈ دیش میں ہوا تھا یعنی اس سوال کا کونسا صحیح جواب ہے اپسن سی یعنی صحیح جواب ہے یعنی انگلینڈ دیش میں جو پرطم پرکنلی سیسو لویس کا جنم ہے وہ کب ہوا تھا 15 جولئی 1978 کس دیش میں ہوا تھا انگلینڈ دیش میں اور کب ہوا تھا 15 جولئی 1978 سوال نمبر بارہ بی سی جی کا ٹیکہ کس روک سے بچاو کے لیے دیا جاتا ہے تو دوستو بی سی جی کا ٹیکہ ہے وہ سہ روک کے لیے دیا جاتا ہے یعنی اس سوال کا کونسا صحیح جواب ہے اپسن ا یعنی سی روک کے بچاو کے لیے بی سی جی کا ٹیکہ دیا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ کس فصل سے مٹی کی نائٹروزن میں وردی ہوتی ہیں تو دوستو مٹر کی فصل ہے جس سے مٹی میں نائٹروزن کی وردی ہو جاتی ہیں یعنی اس سوال کا صحیح جواب کونسا ہے وہ ہے اپسن ا یعنی مٹر کی فصل سے مٹی میں نائٹروزن میں وردی ہوتی ہیں سوال نمبر چودہ مانگل گرہ پر اُترنے والا پہلا چالک یکت انترکس یان کونسا تھا تو دوستو مانگل گرہ پر اُترنے والا پہلا اپولو 11 چالک یکت انترکس یان تھا یعنی اس سوال کا کونسا صحیح جواب ہے وہ ہے آپسن بھی یعنی اپولو 11 ہے جو مانگل گرہ پر اُترنے والا پہلا چالک یکت انترکس یان تھا سوال نمبر پندرہ منوسیے کے رکھ میں ہیموگلوبین ہوتا ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے تو دوستو منوسیے کے رکھ میں جو ہیموگلوبین ہوتا ہے اس میں لوہا پایا جاتا ہے یعنی اس سوال کا کون سا سعی زواب ہے وہ ہے اپسن یہ نہیں منوسیے کے رکھ میں جو ہیموگلوبین ہوتا ہے اس میں لوہا پایا جاتا ہے سوال نمبر سوڑا کرتیم ہردے کا عویسکار کس نے کیا تھا تو دوستو کرتیم ہردے کا عویسکار ہے وہ پول وینچل نے کیا تھا یعنی اس سوال کا کون سا سی جواب ہے وہ ہے آپسن سی یعنی پول وینچل ہے جس نے کرتری محردے کا عوض کار کیا تھا سوال نمبر سترہ نیمنمیسک کس سوئی سے مدو میں روک کو نینتریت کیا جاتا ہے تو دوستو انسولین سوئی ہے جو جس سے مدو میں روک کو نینتریت کیا جاتا ہے یعنی اس سوال کا کون سا سی جواب ہے وہ ہے آپسن بی یعنی انسولین سوئی سے مدومے کو نینترد کیا جاتا ہے سوال نمبر 18 ویڈال ٹیسٹ کا اپیوگ کس روگ کی سمباؤنا کی جہاں سے تو کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈال ٹیسٹ کا اپیوگ ہے وہ ٹائپ آئیڈ روگ کی سمباؤنا کی جہاں سے تو کیا جاتا ہے سوال نمبر 19 انکولوجی کن کا ادھیان ہے تو دوستو انکولوجی ہے وہ کینسر کا ادھیان ہے سوال نمبر 20 مانو مستکس کا بار لگ بک کتنا ہوتا ہے تو دوستو مانو مستکس کا بار ہے وہ لگ بک تیرہ سو پچاس گرام کا ہوتا ہے جبکہ مہیلہ میں جو ہے یہ تیرہ سو پچاس ہوتا ہے جبکہ پروسو میں اس کا وزن چودہ سو پچاس گرام ہوتا ہے یعنی اس سوال کا کون سا سا ہی جواب ہے وہ ہے اپسن یہ یعنی مانو مستکس کا بار لگ بک تیرہ سو پچاس گرام ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ جنرل سائنس کے سوال امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کے سمجھ میں آگے اور یاد بھی ہو گئے ہوں گے اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو ہم ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم